دلوں سے دے نکار نظر تک جائے جیسی ہو تجھے عزت ضرور دوں گا اسے کھو نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور سرکار کلام نبیرہ حضور سرکار کلام نعرے تکبیر نعرے رسالت اسے کہتے ہیں محبت جب سعودہ ہو جائے محبت کا سعودہ تو دوست جب محبت ہو جاتے ہیں کسی سے آپ کو بھی کسی سے بھی محبت ہو ہے نا اپنے بچوں سے محبت بولو ہے نا تو کیا آپ اسے بگڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہے نا ہر محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اسے کس حال میں دیکھنا چاہتا ہے اچھی حالت وہ پڑھا لکھا ہو وہ اچھے کام کرتا ہو نیک کام کرتا ہو کوئی برائی اس کے قریب نہ آئے ہر برائی اس سے زور ہو اور ہر نیکی کی میرا بچہ قریب ہو یہی ہے نا ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے تعلق سے ہمارا خیال یہ ہوتا ہے اور جس سے ہمیں محبت نہ ہو انہیں جانے سے مجھ سے کیا مطلب یہ جوہ کھیلتے ہیں تو مجھ سے کیا مطلب یہ شرابی ہو گئے مجھ سے کیا مطلب انہوں نے غلط راہ امتیار کر لی مجھ سے کیا مطلب جو مجھ سے کیا مطلب ہے اب یہ بتاؤ کیا یہ محبت کا ساؤنا ہے اے خیرہ آپ اپنی اولاد کے لئے کہیں مجھ سے کیا مطلب تو دنیا کیا کہے گے کیا تیری اولاد ہے مجھ سے مطلب نہیں تو تجھے مطلب نہیں تو کسے مطلب ہوگا کیوں کیونکہ ہر آدمی یہ جاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہے نا اور اگر کوئی یہ کہہ دے روک رہا ہو باپ روک رہا ہو کہ بیٹے یہ غلط کامیں مت کر بیٹے اسکل جا پڑھ تعلیم حاصل کر بیٹے نماز پڑھ بیٹے روزہ راہ بیٹے چھوٹ مد بول بیٹے اچھے کام کر تو کوئی آپ سے کہے تم سے کیا مطلب کوئی بھی آ کر آپ سے کہے تم سے یعنی آپ کا بھائی آ کے کہنے جو اس بچے کا چچا ہے وہی آ کر یہ کہے کہ تم سے کیا مطلب جو ہر وٹ ٹوکا کرتے ہو تو آپ کا جواب کیا ہو میری بات شاید اوپر جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے یہاں آ رہی ہے اوپر سے جا رہا ہے نہیں سمجھ رہے ہو نا میری بات آسان ہی تو بات کر رہا ہوں اگر کوئی بات آپ نے بچے کو یہ کہے کہ بیٹے یہ غلط کام نہ مت کرو جھوٹ مد بولو گندے کام مد کرو صبح گھر سے نکلو تو کام سے نکلو اگر کام نہیں تو گھر میں رہو چتہ مت منا کوئی نشے واضی مت کرنا یہ غلط ہے بیٹے نماز کب وقت ہو گیا نماز پڑھ لو اب جسے ٹوکا جائے گا وہ تو بھنائے گا نا کیا ہے ہر وقت ٹوکا کرتے ہیں ہر وقت ٹوکا کرتے ہیں کیونکہ اس کی ابھی عادت نہیں پڑی وہ چھڑ چھڑائے گا اب گھر میں چھوٹا بھائی موجود ہو آپ کا وہ کہے بھائی ہر وقت ٹوکا کرتے ہیں ہر وقت ٹوکا کرتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا ہر وقت کرتے رہتے ہیں آپ کا جوار کیا ہوگا یہی نا کہ بھائی میں اس سے محبت کرتا ہوں گا میں نہیں ٹوکوں گا تو کون ٹوکے ہیں اور تو مجھے روک رہے جبکہ تیری سمہ داری تیری بھی تو تھی یسے میداری تو تیری بھی ہے تو بھی اسے ٹوکے تم مجھے ٹوک رہا ہے جبکہ میں اسے برائی سے روک رہا تو مجھے تیری ٹوک رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں کیا آئے اس سے کیا مطلب یہ میرا بیتاں گھڑی نہ آئے میرے بھائی کا بیتاں ہے نا اور آپ کو ٹوک کر اس بھتیجے کو شائع دے رہا یعنی اس کو برائی کے طرف بلا رہا ہے کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے وہ نہیں جانتا کہ اس برائی میں کیا 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 خرمیاں ہیں وہ اپنی دنیا کو بیکار بنا رہا ہے جبکہ ہمارے رب نے دعا سکھائی ہے سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہے ہماری کہ ہم اپنی دنیا کو بہتر کریں تو آپ رب کی دی ہوئی ذمہ داری کو آپ باپ ہو کر اہل محبت ہو کر جسے آپ محبت کر رہے ہو تو اپنے رب کی بات کو اس سے پورا کروانا چاہے تو اس کی دنیا بہتر ہو جائے اس لیے تو برائیوں سے رو کر رہے ہیں اور اچھائیوں کی دعوت دے لیکن جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ ابھی عادی نہیں ہوا اس چیز کا ابھی ان اچھائیوں کو اس کو لذت نہیں ملی ہے اس نے اسے اپنایا رہی ہے پوری طرح سے تو وہ تھوڑی دیر ملجھے گا اسے ملجھن ہوگی ایسے وقت میں اگر کوئی شائع دے لے تو بتاؤ وہ محبت کرنے والا ہے ہے نہیں نہیں ہاں تو پھر کیا ہوں اگر میں واقعی اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں تو اگر یہ حرکت میرا بھائی بھی کر رہا ہو تو میں اس سے بھی اپنے رشتے کو مرکا کھا 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 میں اس بھائی سے بھی رشتہ توڑوں گا کیونکہ وہ میری نصر کو خرابی کی طرف بلانے کی دعوت دے رہا ہے ہمارے رب نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب بنا آدنا دنیا اے رب میری دنیا کو احسن بنا دیتے یہ کسی اور میں نہیں ہمارے رب نے سکھائی ہے ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے ہو دنیا بہتر بنانے کا مطلب ہر برے کام سے دوری اور ہر اچھے کام سے خدمت اچھے کام سے پرید ہونا اور برے کام سے دوری اس میں کوئی بھی شائع دے اس اچھائی کی دعوت میں کوئی بھی کسی طرح سے بھی رکابت بنے وہ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا کیا ہم اسے کہیں گے کہ وہ محبت کرنے والا یہ نہیں نا اب آو میں تمہیں بتاؤ ابھی محبت کا آپ اگلی کلی سنگی لوگ بہت جلدی صاحب کچھ یاد رکھیں گے جو یاد رکھنا وہ یاد نہیں کنسپٹ پر یاد منا چاہیے بدر پہلے جلد حق اور باطن پہلے جلد جس میں صدیق عظم بھی ہیں فاروق عظم بھی ہیں مولا کائنات بھی ہیں ہے نا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بساتے خود پر نفس نفیس بھی ہیں اللہ علیہ مسلمانوں کو فتح دی بات میں ایک بار ایسی محفل جمی اور گفتکو ہو رہے ہیں اس وقت صدیق عظم کے بیٹے ایمان نہیں ہیں صدیق عظم کو بیٹے ایمان نہیں ہیں ایمان لانے کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ سب لوگ کے حقہ ہیں بات چلی ہے بدر کی بات چلی ہے تو بدر کی باتوں میں صدیق عظم کے بیٹے نے کہا اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بدر کے موقع پر تو فرمایا بابا جنگِ بدر میں ایک وقت ایسا آیا کہ میری تلوار اور آپ کی گردن میں کوئی فاصلہ نہیں تھا میں چاہتا تو آپ کی گردن مار دیتا تو صدیق عظم فرماتے ہیں بیٹے پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہا بابا مجھے خیال آ لیا کہ آپ میرے بابا مجھے خیال آ لیا کہ آپ میرے بابا اس لئے میرا ہاتھ رکھ گیا اور میں دوسری طرف چلائے صدیق عظم فرماتے ہیں بیٹے اگر میں تیری جنگہ کھاتا تو میری تلوار کے سائے موتا ایک لمحے کی دیری نہ کرتا ایک لمحے کی دیری نہ کرتا کہ میں اپنے آقا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس رشتے محبت کو مضبوط کرنے کے لیے میں ہر دیوار کاجنے کے لیے تیار ہوں میں ہر رشتہ کاجنے کے لیے تیار ہوں نہیں کٹنے دوں گا تو اپنی اس محبت کے رشتے کو باقی دنیا کے تمام رشتے کو کٹ کے پھیک دوں گا نہیں کٹنے دوں گا تو اس رشتے میں بابا میں نے اپنے نبی سے قائل کیا میں نے اپنے پیر سے قائل کیا صدیق عظم کے پیر کا نام کیا ہے سمجھ گئے نا جو رشتہ میں نے اپنے پیر اپنے نبی اپنے آقا اپنا سب کو چھتے جس کو میں نے مان لیا جو رشتہ قائم کر لیا محبت کا اسے قائم رکھنے کے لیے دنیا کے ہر رشتے کٹنے گا جو مجھے میرے آقا سے دور کرنے کی بات کرے جو میرے آقا سے دور کرنے کی بات کرے برادرانِ بنتِ سلامیہ سننے میں تو آسان ہے دنیا اچھی ہو جائے اچھا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا اور جنہوں نے کر لیا وہ کامیاب ہو گئے ان کے دنیا بھی اچھی ان کی آخرت بھی اچھی انہی کی تو ہے اب بتاؤ مغدونِ سننہ کی آخرت پر ہم کیا سوچیں سنکار غلیب نواز کی آخرت کے بارے میں کیا سوچیں غوثِ آزم کی آخرت کے بارے میں کیا سوچیں ہمیں زمین کے نیچے ہیں پھر بھی زندہ پھر بھی حاجت روائی کر رہے ہیں تو پھر کونسا شکر شباہ ہے جب زمین میں رہتے ہوئے ہماری حاجت روائی کر رہے ہیں تو پھر کس بات کا شباہ ہے کہ ہشکے میدان میں وہ ہماری حاجت روائی نہیں گئے کیوں کر ممکن نہیں جب آج یہ سلسلہ جاری ہے تو یہی سلسلہ جن سے ہم نے محبت کی ہے انہی کی محبت سے تو ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں انہی کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے اس دنیا کو بہتر بنائیں گے اور جب انہی کی محبت میں تو یہ ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ ہو اور ایک بات اور جان لو جو جس حال میں تمہیں یہاں سے جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا اب تو یہی دعور دینے آئے نہ آؤ محبت کا اگر محبت کرتے ہوئے دنیا سے گئے تو محبت کرتے ہی اٹھائے گا دل میں قدرت نہیں ہوگی محبت کو تو برادرانے بلت اسلامیہ محبت ہے تو یقین ہے اور بدل جاتی ہے دنیا یہ کس کے پاس ہے یہ ضروری نہیں ہے اس پر بھی آپ پتہ نہیں کیوں آپ لوگوں پر اینسٹریشن آپ نے کرا لیا کہ میں کلمہ گو ہوں یہ سارا اینسٹریشن میرے پاس ہے ایسا کچھ نہیں ہے کلمہ آپ نے پڑھ لیا اگر محبت سے دل خالی ہے تو کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ ہے اور کلمہ نہیں پڑھا ہے محبت پیدا ہو گئی تو دوست وہ کلمہ بھی پڑھے گا اور کلمہ کا مطلب بھی سمجھے گا اس کی پاس داری نہ کرنے گا یاد آ گیا جو ناشید انور بیٹھے رہتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے واقعہ کلمہ نہیں پڑھ گا حضرت مخضوم شرط الدین یہیہ مجیری کبھیر واقعہ تمہارے ساپ میں رکھتا حسن ہے نا ہاں ہے سن لو بڑا مزا آئے گا حضرت مخضوم شرط الدین یہیہ مجیری سرسلے فرد دوسیہ کی وہ بزرگ کہ جب دنیا سے آپ مقصد ہو رہے تھے تو مخضوم پاک سے ملاقات آیات میں نہیں ہی دونوں بزرگوں کی ملاقات زمین پر نہیں ہی یعنی حیات کے ساتھ لیکن حضرت مخضوم شرط الدین یہیہ منیری آپ کے بحسال سے پہلے فرما دیا کہ میری نماز جنازہ اکتارکس سلطنت سید اور اس کا نام اشرف ہوگا وہ پڑھائے ملاقات نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اور وزیجت فرما رہے ہیں انتقال ہو گیا خسر دے دیا گیا کفن دے دیا گیا اب انتظار ہو رہا ہے اب آپ سوچئے آج کا دور ہے موبائل میں کہا ہو بن خاجو والا کتنی دیر میں سات کلیمٹر بچا چلے آئیے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کمیونکیشن نہیں ہے ہے نا اور ایسے بخدوم ہیں حضرت بخدوم شرف الدین یا ایہا منیری فرما نے میری نماز ہے جنازہ سید اشرف جانگیر پر پہلائی کے پر پہچان کیا بتائی تارکس سلطنت ہو گئی یعنی تخت کو ٹھوکر مارنے والا ہوگا سید ہوگا نام اشرف اب جب سب تیاریاں ہو گئی جنازہ رکھ دیا گیا تو دیکھا دھوپورتی بھی ایک قافلہ آ رہا تو گھر کے لوگ آگے بڑھے جا کے پوچھا بخدوم پاس آپ تارکس سلطنت ہیں سید ہے نام اشرف ہے چلیے آپ کو نماز جنازہ پڑھانے چلیے نماز جنازہ پڑھانے نماز جنازہ پڑھانے چلیے نماز پڑھا لیا راہ تتفین ہونے کے بعد راہ بر حضرت مخدوم شرف الدین یا منیری کے آستانے پر رہے آپ کی روح مبارک ہے بہت کچھ نمازشات کی مخدوم پاک کے ساتھ اپنی تمام تصریفات کو پڑھنے کی اجازت دی اور اپنا خر کا آتا تھا اپنا خر کا آتا تھا ٹھیک ہے یہ محبت دیکھئے ملاقات نہیں ہے پر محبت ہے ملاقات نہیں ہے پر محبت ہے کیوں یہ رشدہ محبت جو ہمارا قائم ہوا ہے نا ازل سے یہ لیانت اکنا دماغ میں رکھنا اللہ رب العزت نے سب کی روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا تو روح کے مطابق ہم سب ہم گل ہیں یعنی جو آج سے پانچ سو سال پہلے پیدا ہوئے نا وہ بھی روح کے مطابق ایک ہی عمر کوئی عمر کا کوئی فرق نہیں ہے یعنی حضرت آدم اور دنیا میں آخری پیدا ہونے والا انسان دونوں کی روح میں عمر میں کوئی فرق نہیں ہے سب کی روح کے مطابق یہ لیکن اللہ نے ایک ہی وقت میں پیدا کیا جسم عطا کیا ہے اس روح کو الگ الگ ہو تو جسمان ہی طور پر عمر کا فرق ہے روح کے تبار سے نہیں تو ہم سب ایک بار رہیں جیسے یہاں دنیا میں رہے رہے ویسے ہی وہاں رہے ہیں عالمِ اروعہ میں عالمِ رویہ دیکھئے تو وہاں جن کے جن کے معاملات بڑھیا تھے جو ایک دوسرے سے ملے محبت کی وہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے سمجھ گئے دیکھ رہے ہو نا حضرتِ بغدوم شرفت نہیں یا انہیں نہیں ملے ہی نہیں ظاہری حیات کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی نہیں اور محبت کا کہ نمازِ جنازہ پڑھانے کی مسیح بھی فرما رہے ہیں اور جب رات میں قیام کیا تو اپنا جو بھی آپ کے پاس ہے بہانیت کا زخیرہ وہ بھی عطا کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ محبتی تو ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسی کو تو کچھ دیتے ہیں دوست اور خوش ہوتے ہیں ہے نا؟ اور اگر کسی کو مجبوراً کوئی کنپٹی پر لگا کے مانگے تو وہ دینا نہیں ہے یہ نا پوری زندگی کوستا ہے آدمی یہی کہیتے ہیں اچھا موقع ملے گا تو بتاؤں گا اس کا دونہ بس ہوگا لیکن جب دیتا ہے آدمی محبت سے تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا بھی دیتا ہے اسے ہی کم سمجھتا ہے اسے ہی کم سمجھتا ہے اسے وہ کہتے ہیں محبت برادرانِ ملتِ اسلام میں یہ محبت کرنے والی ذات کے پاس ایک محبت کرنے والا آگیا اس کے کلمہ گو نہیں کلمہ گو نہیں پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے دیکھا اسے ان کے انداز کو دیکھا ان کے لائف اسٹائل کو دیکھا بڑا متاثر محبت کرتا ہے حضرت مقدوم شرفتین ایک دن آیا کہا حضور اپنے جیسا بڑھا محبت کرتا ہے مجھے آپ کے جیسا بڑھا اب سوچیں کلمہ گو نہیں محبت کرتا ہے آپ سے ان کا انداز ان کے لائف اسٹائل یہی تو ہے ہمارا اساسا دوست جس دن ہم نے اپنی دنیا کو اچھا کر لیا نا تو لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے جیسا بڑھنے کی کوشش کریں گے ہمارے جیسا بڑھنے کی کوشش کریں گے جس دن ہم نے اپنی دنیا پہ اثر بڑھا لیا یعنی برائیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اچھائیوں پہ قریب ہو گئے تو لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہیں گے اپنے جیسا بڑھا لیا کیونکہ ہم اہل محبت ہیں بھاگو بھاگو نہیں کرتے ہم تو ایک ہی آواز کرتے آو 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 شرابی ہو آجا جواری ہو آجا یہ برائی ہے آجا جا ہے جیسے ہو محبت ہے دن میں تو آجا بیٹھو تو صحیح پاوڑر ہمارے پاس ہے صاف کر کے ہی بھیجے آو تو صحیح ان بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کی تقوی کا سابن لے کر بھیجے چاہے جیسا گندہ آو دن گندہ من گندہ چاہے جو گندگی لے کے آئے تقوی کے سابن لگا لگا کے رگر رگر کے صاف کر کے ابھی جو آیا ہے ابھی جو آیا ہے کون گندی ہے ایمان نہیں لائے آیا کلمہ گو نہیں ہے کتنی بڑی گندی ہے کیا یہ ہوئے ہیں لیکن کہاں آیا تقوی کا سابن رکھنے والے کے پاس سبھائی کرنے والے کے پاس اہل محبت کے پاس جب آیت کا ہمیں اپنے جیسا بنا دی یہ کہا ٹھیک ہے بنات بلا بننا چاہیتا ہے نا بننا چاہیتا ہے بنات بلا اب یہ بتا کر کس سے محبت کرتا ہے کہا میرا تو کوئی ہائیت ہے نہ ماں نہ باگ نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے کس کو کہوں محبت کرتا ہے کہا کچھ تو ہوگا تیرے پاس جس سے تُو محبت کرتا ہے کچھ تو ہوگا کہلے حضور کچھ میں تو ایک بھینس ہے میرے پاس کیا ہے ایک بھینس ہے اسی کو چراتا ہوں دودھ نکالتا ہوں کچھ پی جاتا ہوں کچھ بیچ کر اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں تو جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے بس یہ بھینس ہے اب اسی سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں میں محبت ہے باقی تو کچھ ہے رہی میرے پاس این اچھا تو ٹھیک ہے جا ایک جگہ بیٹھ جا آنکھ بھن کر لے اور بھینس بھینس کر آپ ہوتے تو کیا کیا آپ ہوتے تو کیا کیا آپ ہوتے تو کیا کیا ہمیں ہمیں تو کہیں بھی نہیں کہا کبھی لوگ سایہ دیر کے چھپے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بڑی محبت کا آپ ثبوت دے رہے ہیں آپ یہ پر شک نہیں کر رکبہ دیں کہ اتنی بڑی دھوپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب جو سایہ تلاش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچے ہوئے ہیں آپ کے سب محبت کو پیلے ہیں محبوب نے جو کہے دیا وہی بھین کو کر 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 جا کے بیٹھے ہویا اب لگا بھینس 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 کر دیا کچھ دن کے بعد ہمیں مخلوم شرف لگتی ہیں آواز دیا ایک آواز دیا کچھ نہیں بولا دوسری آواز دیا جی حضور آئے آو آ گیا تھوڑی دیر اوپر سے میچے تک اس کو دیکھا آپ جا بایا واپس جا پھر سے بہت بہت پھر جا کے بیٹھے تریکس اما وقت تو بزر گیا مہینہ دو مہینہ جو بھی گزرہ ہو واللہ علیہ السوا ایک وقت گزرہ پھر کچھ دن کے بعد آج اب پہنچیں پھر آواز دیا اے فلا ادھر آ کوئی جواب اے فلا ادھر آ کوئی جواب آ اے فلا ادھر آ اب ایک بری مدھم سی آواز آئی بری ہلکی کمزور سی آواز جی حضور ادھر آ حضور کیسے آؤ کیا ہوا اٹھوں گا تو میری سینج جھاڑیوں میں پھس جائے گی اب سمجھ میں آیا محبت کا مطلب اب جس سے محبت کرتے ہو اتنی کرو اتنی کرو کہ خود کو بھول جاؤ جس سے محبت کرتے ہو بس وہی وہی رہ جائے بس وہی وہی رہ جائے جب وہی وہی رہ جائے گا بھول سی آزم سے محبت ہے قریب نواز سے محبت ہے سرکار کلا سے محبت ہے مغدوم سمنہ سے محبت ہے تو اسی محبت کرو کہ تم غائب ہو جاؤ رہ جائے تو سرکار کلا رہ جائے رہ جائے تو غریب نواز رہ جائے محبوب الہی رہ جائے جس سے بھی محبت کرو بس وہی تصفیر جائے جیسے ہی اس نے کہا کہ حضور کیسے آؤ یا رکھ پیئے جب سب بہوش ہو جائیں کیا یہ کربلا والے کے ساتھ پانچ دس منٹ نہیں بیٹ پا رہ رہ اب لوگ کربلا والے ہیں پیاس کا احساس کرو اسی میں کہ کربلا میں کیا ہوا مجھے بھی پتا ہے کہ تیز بھنپ ہو رہی لیکن یہ دھوپ کا برداش کرنا پیاس کا برداش کرنا یہ حسی مزاق نہیں ہے کیا کیا لکھ دی گیا تمہارے حصے میں تمہیں خود پتا رہی کیا کیا لکھ دیا گیا تمہارے حصے برادران اللہ وہ غیر لیکن محبت کا مانا اس نے سمجھ لیا محبت کا مطلب سمجھ لیا تو اسی وقت کا اب آجا تو مکمل ہو آجا آیا ہے اسی وقت کا محمد رسول اللہ ادھر پڑھنا تھا ادھر خطب بنائی خطب بنائی کچھ بننے کے لیے تیاری کرنے ہو ایک امارت بنانے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی کوئی بھی کام کریں گے اس کی ایک تیاری ہے دنیا کو بہتر بنانے کی تیاری کیا ہے محبت دل میں محبت پیدا کر نفرت کو نکال دو اسے اپنے سے دور کر دو اسے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہاں اگر محبت کر لی تو دنیا بھی بہتر ہو آخر اور صحیح محبت کیا ہے انصاف جس بس انصاف آخر وہ محبت نمی کہلاتی ہے اور اس محبت کو ٹھوٹ ہے جہاں انصاف شکریہ کہ تمہارا بچہ اور پڑوسی کا بچہ دونوں جھگڑا کر گیا ٹھیک ہے اور تم اپنے بچے کے ساتھ آرے ہو غلطی تمہارے بچے کی پڑوسی بھی نہیں تو تم اپنے بچے کا ساتھ آرہ یہ محبت نہیں ہے اسے نائنسا کی اسے محبت کا لمحہ نہیں چھوہا جا یہ میرا بچہ تھا میں اسے محبت کرتا ہوں اس لئے میں اسے کیسے غلط کہوں یہ محبت نہیں ہے ظلم ہے اپنے بچے کے ساتھ نفرت ہے اپنے بچے کے ساتھ اب ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ نفرت کیسے کر سکتا ہے ظلم کیسے کر سکتا ہے یہ سوال ہوگا لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اپنے بچے کے ساتھ ظلم کرے ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ نائنصافی کرے نفرت کرے یہ کیسے ممکن ہے ایسے ممکن بچے کی غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ ظلم بھی ہے نائنصافی بھی ہے اور نفرت تمہیں اپنے بچے سے محبت نہیں ہے اگر محبت ہوتی تو اسے کہہ دے کہ غلط ہے ماں بھی مان اس پڑوسی کے بچے سے کیونکہ تُو نے اسے کل دیتا کئی پیغام جائے محبت کا پیغام کئی طرف جائے گا اس پڑوس میں بھی جائے گا محبت تمہارے انصاف سے کہ فلان نے میرے بچے کے ساتھ ظلم نہیں کیا نہ حسابی نہیں کی نفرت نہیں کی جو اس کا حق تھا اسے دے دیا یعنی وہ غلط نہیں تھا تو یہی کہا کہ وہ صحیح ہے پیغام دے دیا اور اپنے بچے کی تملیح کر دی کہ آئندہ وہ یہ ظلم نہ کرے یہ ظلم کی جگر نہ پکڑے یہ نفرت کا راستہ نہ پکڑے اسی جگہ پر آپ روک دیا جس دن اس نے پہلا قدم اٹھایا اگر ہم اپنے بچوں کے پہلے قدم کو روک دیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہویا مشہور واقعہ سلطانہ ڈاکو کر کی ایک تا واللہ علم کتنا سچ کتنا غلط لیکن جو واقعہ بیان کیا جانا وہ بہت بہت صحیح ہے جب اسے فانسی کی سزا دی جانے رہی اس نے کہ بلکل میں نے جرم کیا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کا حق دار ہوں میں بہت سے لوگوں پی جانے لی ہیں تو میں اس کا حق دار ہوں کہ مجھے فانسی پہ چڑھائے جائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو میرے ساتھ پہ چڑھائے جائے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے سامنے میری ماں کو سولی پر چڑھائے جائے مجھے سولی پہ چڑھنے کوئی انکار نہیں کیونکہ میں نے کیا ہے اور اپنے تمام جرائم کا اطراف کر تو لوگوں نے پوچھا یار تم کیسے پیٹے ہو اور اس مرتے ہوئے اپنے ماں کو مرتا ہوا دیکھنا چاہیتا سولی پہ کہ ہاں بلکل کیونکہ آج یہ فانسی کا خندہ میری گردن کے قریب ہے تو اس کا سارا قصور میری ماں کا ہے سارا قصور میری ماں کا وہ کیسے جب میں بچہ تھا چھوٹا تھا تو ایک بار میں پلوسی کے گھر مرگی کا انڈا چلا کے لے آیا اور اپنی ماں کو دیا اس نے پوچھا کہاں سے لائے ہو پلوسی کی مرگی نے انڈا دیا تھا میں نے دیکھ لیا اٹھا کے لے تو میری ماں کو اور اس نے انڈے کو پوڑا اور میرے لئے بنایا مجھے مکھلایا پھر امہ ہر دن پلوسی میں اپنے گاہ میں دھونہ کرتا جہاں بھی انڈا ملتا وہاں سے چورا کے لے آتا اور میری ماں خوش ہو کر اس کو بنا آتی انڈے کی چوری سے میں سلطانہ ٹاکو بن دیا اگر میری ماں نے اس وقت روک دیا ہوتا اس پہلے انڈے پر میری پٹائی کر دی ہوتی میری تمبی کر دی ہوتی تو میں سلطانہ ٹاکو نہیں بنتا آج یہ گلے میں جو فانسی کا ہے یہ میرے قریب نہیں ہوتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس اصول وار کو فانسی دی جائے جس کی وجہ سے میں آج کیا یہ ظالم کہا جا سکتا نہیں لیکن وہ اگر اس کو محبت سمجھتی ہے یہ محبت نہیں اس یہ اس نے ظلم کیا اپنے بچے کے ساتھ اس نے نفرت کی اپنے بچے جب ہم جھوٹ کا ساتھ دیں گے غلط کا ساتھ دیں گے اس سے دنیا بہتر نہیں ہوگی ہے نا آپ دیکھئے جب دنیا بہتر نہیں ہوگی تو اس کی آخرت کیسے بہتر ہو دنیا نے کتنی انسانیت کا قاتل بے قصور ایک انسان کا کوئی قدل کر دیتا ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کا قدل یہ ہمارا دین ہمارا مذہب ہمیں تعلیم اس بات کی دیتا ہے کہ کسی بے قصور ایک انسانیت کا قدل مانا جائے گا دین ہمارا کچھ شکر رہا ہے ترہ کچھ رہے ذرا ساتھ نفرت اگر پیدا کر لی نا اباب بن جانا بچہ پیدا کر لی یہ کمان نہیں کمان اس بات کا ہے اس کی کمی اور اس کے عیقوں پر نگاہ رکھنا اسے محبت نہیں کہیں گے کہ بچہ صبح گھر میں سے نکلے اور شام کو گھر آئے اور اس سے پوچھو بھی نہیں کہ تم کہا رات میں گھر سے نکل جائے اور صبح سب نے لوٹ تی آئے تم یہ نہ پوچھو کہ تم کہاں تھے یہ محبت نہیں ہے یہ دشمنی ہے اپنی اولاد سے یہ نا انصافی ہے اپنی اولاد سے یہ ظلم ہے اپنی اولاد سے برادران ملت اسلامی یہ سب محبت کے رشتے ہیں اور ہماری زندگی کا ہر رشتہ اس کی بنیان محبت ہے اس کی بنیان محبت ہے اس محبت کے رشتے کو مصبوط کر پیر اور پرید کے درمیان یہی رشتہ ہے محبت یہی دین دین ہے یہی وجہ ہے کہ جب ایک بار یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس رشتے کو محبت اس محبت برے رشتے کو موت بھی نہیں کات موت ہر رشتے کو کات دیتی ہے لیکن دوست اس رشتے کو نہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمائے کہ میرا نہ سبھی رشتہ کٹے گا نہ حسب رشتہ تو یہ پیلی مریدی کا رشتہ ہے یہ حسب نہیں کیسے کٹے نہیں کٹے یہ اس وقت تک نہیں کٹے گا جب تک کہ پیل غیر شرعی عمل شروع کر گا ایمان سے خارج نہ ہو جائے خیر شرعی عمل نہ کر نہ لگے تب تک یہ رشتہ خائد آئی تب تک یہ رشتہ خائد آئی یہ محبت پر آئی تمام فضیلتیں کٹ جاتی جب ایک بندہ ایمان سے خارج ہو جائے یا شریعت کا دامن چھو تو فضیلتیں کٹ جاتی اگر یہ چیزیں باقی ہیں تو یہ رشتہ مضبوط ہے نہ زندگی میں کٹ تک اسے حسی مزاق مت بناو پیری مریدی کو اسے دعوت مت سمجھ گو پیری مریدی کو سب نظرانا مست بھلو پیری مریدی کا مطلب یہ ہو گیا جب پیر آئے پیر کو بھلاو تو اپنی زندگی کے ان تمام معاملات کے لیے سوال کرو چاہیتے ہم یہ کرنا چاہیتے آپ بتائیں ہم کریں یا نہ کریں اور کریں تو کیسے کریں آج تو بہت آسان دور ہے ٹیلی فون موجود کوئی کام پوچھ لو میں یہ دروازہ کا کھولنا چاہتا ہوں یہ کرو بار کرنا چاہتا ہوں پیپ پوچھ تو لو پیس بھی کام کرنے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے میں کروں یا نہ کروں کروں تو کیسے کروں ایک بار پوچھ تو دوست دنیا بہتر بنانے آخرت بنانے یہ رشتہ ہے یہ حضی وزاق نہیں ہے اسے ایک بہی کنک سے مت جوڑ لو آپ سمجھ رہے نہیں تو میں تمہارے درمیان تمہاری دعور کھانے آیا شک رہ رہ شک رہ میں تمہارے درمیان تم سے نظرانے وسور کرنے نہیں آیا شک رہ رہ صرف تمہارے درمیان اس لیے آتا ہوں اس محبت کے رشتے کو اور مصبوط کرتا ہے اس محبت کے رشتے نے جو ذمہداریاں سوپی ہیں ان ذمہداریوں کو پوری کرنے آیا تمہیں وہ باتیں بتانے آیا جسے تم بھول رہے دھولی کی بات کو یاد کرانے آیا آو نیکی کی طرف آو اچھائی کی طرف آو روشنی کی طرف آو اس زندگی کو بہتر بنانے کی طرف آو اپنی آخرت بہتر بنانے کی طرف اللہ ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو نیکی کی طرف مائل فرمائے تاکہ ہم اپنی اس دنیا کو بہتر بنالیں دنیا بہتر بن گئی تو جس کی دنیا بہتر ہے اس کی آخری بہتر ہو آخر دعوانا الحمد اللہ بہتر بہتر بہتر